بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا حسین کے حرم کے خدام کا جو لیڈر تھا وہ فوت ہو گئے انہوں نے کہا جتنے بھی خادم ہیں اس کا جو مونیٹر ہوتا ہے سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ سیٹ خالی ہو گئی کہ اب کس کو رکھیں اس شخص کو رکھا جاتا تھا تو شہر کا نامور اچھے کردار والا اچھے اخلاق والا خوش نام بندہ ہو گئی انہوں نے کہا یہ جو حسن صاحب ہیں یہ جو مام حسین کی تربت کا دکان ہے ان کے پاس یہ بہترین بندل ہیں یہ اس سیٹ کے لائق ہے کہ اس کو بٹھایا جائے لوگ آئے ان سے درخواست کی قبلہ آجائیے امام حسین کی خادمی کا شرف اور خدام کے اوپر مونیٹر کرنے کا شرف آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہمیں سیٹ پرس نہیں مجھے نہیں چاہیے ہاں خادمی اگر امام حسین کی کرنی ہمیں وہ تیار جو بھی کام لینے چاہو یہ شرف آئے کہ میں خادم حسین بن علی بنو بڑا اسرار کے موضانہ کوئی اور نہیں ہے قبلہ آجائیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر آؤں گا لیکن اس شرط پر کہ میں بھی خادمی کروں یہ نہیں صرف کرسی پر پیٹھا رہا ہوں میں پھر حرم کو جھاڑو بھی دوں گا میں زفائی بھی کروں گا کبھو آپ کی مانگی ہے یہ آگئے اس سیٹ پر پیٹھے بڑی خدمت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بہترین برطاو کرتے تھے ایک دن امام حسین کے حرم کے سہن میں چیخ و پکار شروع ہو گئی دوڑے دوڑے کہ کیا ہوا ہے خاتون ہے جو چیخ رہی ہے بھائی میری چوری ہو گئی میری چوری ہو گئی خاتون کیا ہوا کہ یہ کیسے آپ حرم امام حسین کو سنوال دیں آپ کیسے کون ہیں کہ میں خادمے کو سنوالنے والا کہ آپ کو ذرا براور حساس نہیں بندہ زیارت کے لیے آئے اور اس کا پرس چوری ہو جائے میری چوری ہو گئی مجھے میرا پرس چھائی ہے انہوں نے فوراں کہا حرم کے دروازوں کو بند کر دو دروازے بند کر دی گئے ایک ایک آتنی کے پاس رہے اس سے معذرت کی مجھے معاف کرنا خاتون کا پرس چوری ہو گیا انہوں نے کہا نہیں آپ بہت اچھا کام کریں آپ چیک کریں سب تو چیک کیا کسی سے پرس نہ ملا انہوں نے کہا خاتون کتنی رقم تھی کتنا پیسہ تھا میں آپ کو سارے پیسے اپنی جیب سے واپس کرتا ہوں خاتون نے کہا نہیں میں کوئی بھکاری نہیں ہوں میرا مسئلہ تم سے ہر ہے کہ امام حسین کے حرم میں چوری کیسے ہوئے اور اس سے سخت بدتمیزی کرنے لگی کہ اگر پرس نہیں ملا میں دنیا کو کہوں گی کہ تم نے چوری کی تو انہوں نے کہا آپ کتنی دیر کربلا ہیں انہوں نے کہا میں ایک مہینے تک کربلا میں موجود ہوں کس ہوتل میں فلا ہوتل میں کہ ٹھیک ہے میں پوری کوشش کر کے آپ کو آپ کا پرس ڈھون کے دور حسن صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن کئی دن ادھر ادھر دیکھا لیکن خاتون کا پرس نہ ملا کہ ایک دن رات کو مسلے پہ بیٹ گیا امام حسین سے درخواست کی میں نے کہا مولا یہ میری عزت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کا حرم ہے ابھی ابھی میں سیٹ پہ آیا ہوں اتنا الزام مجھ پہ لگ رہا ہے مولا کوئی مدد کیجئے کہ کہاں اس کا پرس ہے میں ڈھون کے اس کو لا کر دوں حسن خاک شفا بیشنے والا کہتا ہے کہ رات کو سو گیا اور خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں حسین کا حرم آئے اور اس حرم میں امام حسین سامنے سے آ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کرسی آئے اور سہن کے بیچ میں امام اس کرسی کو رکھ لیتے ہیں اور اس کرسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں میں دوڑا دوڑا امام کے پاس گیا میں نے کہا مولا مجھے بتائیے چور کون ہے خاتون بڑی پریشان ہے میں خود بڑا پریشان ہوں مجھے بتانا ہے اسے اور آپ مجھے بتائیے پتہ بتائیے کہ وہ پرس کا ہے امام حسین نے مجھے دیکھا دیکھنے کے بعد گرسی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہے لوگو آؤ میں تجھے بتاؤں سب سے بڑا چور کون ہے آؤ حسین تجھے بتانا چاہتا ہے کہ حسین کا چور کون ہے کمجمع ہوگئے امام بتائیں گے لوگ جمع ہوگئے جب میں غفیر جمع ہوا حسین نے کہا میرا سب سے بڑا چور یہ حسن حسن برشان مولا میں نے کب پرس چڑھایا میں تو آپ کے حرم کا خادم ہوں آپ مجھے چور بنا رہے ہیں امام نے فرمایا اے حسن میری تربت بیشنے والے مجھے یہ بتا جب میں کربلا میں آیا تھا میں نے اپنی زمین خود خریدی تھی میں نے اپنا جسم بھی کسی غیر کی زمین پہ دفن نہیں کروایا تھا یہ زمین میں نے پیسے دے کے خریدی تھی اور اس شرط پہ اس قبیلے کو دی تھی جب میرا ظاہر آئے کسی پیاسے کو پیاسا نہ رہنے دینا کوئی بوکھا آئے کوئی ضرورت مند آئے اس شرط پہ میری زمین پہ گھر بنا سکتے ہو تاکہ تم ان کی خدمت کرو کہ یہ بتا پوری زندگی تُو میری مٹی کو بیشتا رہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ تمہاری ملکیت تھی اور میں سب سے بڑا چور تُو ہے جس نے میری اجازت کے بغیر تم نے آج تمہارے بدن پہ جو لباس ہے وہ بھی میری مٹی کو بیچ کے ملا ہے تمہارا گھر تمہارا مال تمہارے اولاد ہر چیز میری مٹی سے جو تم نے بیچی ہے بنا ہے میں نے شرم سے سر چھپا ہے مولا واللہ مجھے پتا لیتا ہے امام میری عزت کو بچا لیتی ہے امام نے کر رہی بات اس خاتون کے پرس کی تو وہ پرس میرے حرم کا ایک فقیر ہے حرم کے باہر راستے پہ سوتا ہے اور معذور ہے اس کے بستر کے نیچے وہ پرس پڑا ہے جانا بستر اٹھانا پرس نکالنا لیکن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا حسین کسی کی عزت کو پامال کرنا نہیں چاہتے اور جب نکلنے لگو تو اس فقیر کو کہنا کہ حسین نے پیغام دیا ہے تو حسین کا فقیر ہے اور حسین کا فقیر حسین کے عزاداروں کو عذیت نہیں لیتا کہ تنین سے اٹھا اسی جگہ پہ گیا جو مولا نے کہی تھی فقیر سو رہا تھا اس نے بستر کے نیچے سے مٹی ہٹائی پرس نکالا جیسے فقیر نے دیکھا ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ میری عزت کا خیال کرنا کئی سالوں سے آ رہے رہا ہوں جو چاہیے لے جا لیکن مجھے بدنام نہ کرنا کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں تیری سفارش حسین مجھے کر چکے پس اتنا کہا تو میرے در کا فقیر آئے حسین کی عزت کا خیال کیا گر اس کے بعد حسن تربت فروش سہن میں گئے ایسے جیسے حسین گئے کرسی سہن کے بیچ میں لگائی بلند بلند آواز سے کہا لوگو جمع ہو جاؤ چور مل گیا حسین کے چور کا پتہ چل گیا بازار کے لوگ دکاندار کے لوگ خدا میں حرم ظاہر جمع ہوئے اور علالعلان کہا کہ لوگو اگر کوئی حسین کا چور ہے تو یہ حسن ہے لوگوں نے کہا حسن کیا کہہ رہے ہو کہ خواب میں حسین نے مجھے کہا ہے کہ میں نے پوری زندگی حسین کی مٹی کو بیچا ہے جس جس نے مجھ سے لی ہے یا مجھے معاف کر دے جتنے لوگ تھے انہوں نے حسن کی استقویٰ کو دیکھ کر کہ بندہ غلطی کرے لیکن پھر غلطی کا اقرار بھی کرے اپنے مولا کے سامنے پھر اپنی اصلاح بھی کرے اس کے بعد اس نے اپنا گھر بیچا اپنا مال بیچا اپنی دولت بے جیت ساری دولت کو غریبوں میں تقسیم کیا اس کے بعد اس نے اپنا کام بدلا جب کوئی اس طرح خود کو بدلتا ہے تو پھر حسین سینے سے لگا کر کہتے ہیں آئیں بھائیہ اور حسین کے سینے سے لگتے ہیں عزیزو یہ مجلسیں وجود کو بدلنے کا نام ہیں ایک آنسوں سے بندہ کربلائی بن جاتا ہے ایک آنسوں سے لیکن شرط یہ ہے یہ آنسوں سے کچھ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے فرمائیے مجلسیں رزق الہی ہیں تو آ کر یہاں سے لے کر کیا جاتا ہے زندگی محدود ہے مولا علی فرماتے ہیں جوان سے پوچھو خواب کی طرح گزر گئی بڑے سے پوچھو زندگی کیسے گزری خواب کی طرح بڑوں سے پوچھو زندگی خواب کی طرح فرمائے جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے کبھی علی کے راستے کو نہ چھوڑنا دلوں کو کر بڑے لیا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی